اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے گھروں میں ہوں گے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے گارلک نان اور کل بنچی نان اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبائیے اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ جو بھی نیو ویڈیو وہ آپ تک پہنچ سکے دبانے کا بہت بہت شکریہ تو سب سے پہلے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے ہیں وہ یہ ہیں جس میں ہمیں سیل فرائزنگ فلار اور باقی چیزیں چاہیے ہیں سب سے پہلے میں باول میں سیل فرائزنگ فلار لوں گی اس کے بعد میں آئل ایڈ کر رہی ہوں اس میں اب میں اس میں شگر ایڈ کر رہی ہوں اب میں نے اس میں ییسٹ ڈالی ہے اور میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتی جاؤں گی اس کو اچھی طرح گوند لوں گی پانی آپ نے ایک دم زیادہ نہیں ڈالنا اگر زیادہ ڈالیں گے تو یہ پتلا ہو جائے گا تھوڑا سا پہلے پانی ڈالیں اس کو اچھی طرح گوند لیں پھر اور پانی ڈالیں یاد رہے کہ ہم نے جو پانی لینا ہے وہ گرم لینا ہے تھنڈا پانی نہیں لینا اگر تھنڈا لیں گے تو یہ ہارڈ ہو جائے گی اب میں اس کو نیچے کاؤنٹر پہ رکھوں گی کاؤنٹر کو آپ نے اچھی طرح صاف کر لینا ہے اور اس طرح اس کو گوندنا ہے اس کو تقریباً پانچ سے سات منٹ اگزیکٹ گوندنا ہے اچھی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈور ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کو جو باول ہے وہی والا باول میں نے لیا ہے اس کو میں گریس کر لوں گی آئل کے ساتھ اچھی طرح اس کے اندر میں ڈور رکھوں گی اور ڈور کے اوپر بھی تھوڑا سا آئل لگا دوں گی اس کو میں کلین ریپ کر رہی ہوں اور کسی گرم جگہ پہ رکھوں گی میں اس کو اوون میں رکھوں گی آپ دیکھ لیں آپ جس زگاہ اس کو رکھتے ہوں میری ڈور ریڈی ہو گئی ہے میں نے اس کو پوری رات رکھا تھا آپ چار سے پانچ گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں یہ پانچ سے چھے گھنٹے جس طرح آپ دیکھ لیں یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بنی ہے اب میں اس کے پیڑے بناوں گی آپ بڑے پیڑے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں چھوٹے پیڑے لے رہی ہوں یہ دیکھیں ایک نان میرا ریڈی ہو گیا ہے میں نے اس کی لیئر تھوڑی باریک رکھی ہے آپ موٹی لیئر والا بھی بنا سکتے ہیں اب میں بنا رہی ہوں جو اس کے اوپر میں بٹر لگاؤں گی میں نے بٹر لیا ہے اندر میں دھنیا کاٹ رہی ہوں بہت ہی باریک اب میں نے لیا ہے گارلک لیا ہے آپ بلکل چوپ کر لیں اس کو اگر آپ کے پاس گارلک پیسٹ نہیں ہے تو گارلک لے لیں اگر پیسٹ ہے تو گارلک نہ ڈالیں یہ بہت ہی مزے کے بند تھے ہیں گارلک نان میں دو طرح کے نان بناوں گی ایک کلونجی نان ایک گارلک نان اب میں نے اس کے اندر ڈالا ہے نمک اور کالے مرچ ایک پنچ اب میں جو پیڑے بنا کے رکھیں میں ان سب کو بیل لوں گی آپ افغانی نان بھی بنا سکتے ہیں اس کو ڈیفرنٹ شیپ دے کر یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے افغانی نان کی جو شیپ ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے اگر آپ نے راؤنڈ شیپ میں رکھنا ہے تو آپ راؤنڈ میں رکھ سکتے ہیں اگر یہ شیپ دے نہیں ہے تو یہ دے سکتے ہیں افغانی نان اس طرح کی ہوتی ہیں جی جناب میں نے سارے نان بھی لیا ہے میں نے بیکنگ ٹریل لی ہے اس کے پر میں نے فائل پیپر رکھا ہے اور سارے نان رکھ دی ہیں اب میں اس کے پر بٹر اور جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا گارلک والا میں نان پر وہ لگا رہی ہوں تین نان میں گارلک بناوں گی دو نان میں کلونجی والے بناوں گی کلونجی والے نان کے لیے ہم نے ایک انڈا لینا ہے اس کو اچھی طرح بیٹ کر لینا ہے پہلے ہم نے انڈا اپلائی کرنا ہے اوپر ہم نے سپرنگل کلونجی کر دینا ہے اور بس یہ ہمارا نان ریڈی میں اس کو پری ہیٹی ڈومن میں بیس سے پچیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گارلک نان اور کلونجی نان ریڈی ہو گیا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شکر کرنا مت بھولئے کہ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ